ان ٹریننگ کیمپس کو انڈیا اور دنیا کی کچھ دوسری طاقتیں اربوں ڈالرز خرچ کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کرتی آئی ہیں یہاں پر چین اپنا رسول رسول نہ قائم کر سکے سی پیک آگے نہ چل سکے اور ایران اور پاکستان میں ٹرمائل رہے ہمیں شکایت ان کے تین بڑے لوگوں سے ہے اشرف ونی ہے محب اللہ ہے اور سالے عمر اللہ سالے ہیں جو کہ بہت سالدرہ بدزبانی سے کام لیتے ہیں دو روز پہلے بارت کے اندر ایک میٹنگ ہوتی ہے اس میٹنگ میں پہلے افغانی حکومت کے آرمی چیف نے جانا تھا انہوں نہیں گئے ان کے نبر ٹوس میٹنگ میں گئے اس میٹنگ میں اسرائیل سے تین لوگ آئے تھے جن کا تعلق مصصہ سے تھا اس میٹنگ میں انڈی ایس کا ایک اہم رہنمہ موجود تھا اس میٹنگ میں تین اور غیر ملکی ایجنسیوں کے لوگ موجود تھے ہیلو فرنڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفیکشن آئیکن کو بھی دبائے تحریک طالبان پاکستان کا اصل مرکز افغانستان کے قبائلی علاقے نورستان پکتیتہ اور ننگرہار ہیں جہاں ان دہشتگرد گروپوں کے ٹریننگ کیمپس بھی موجود ہیں اور یہ تمام علاقے این پاکستان اور افغانستان کی سرحت کے ساتھ ساتھ واقع ہیں جہاں ایک عرصے تک آنے جانے میں کوئی بھی دشواری نہیں تھی ان کے پاکستان میں مراکز وزرستان سوات اور بلوچستان کے پہاڑے علاقوں میں تھے جہاں سے یہ آتے اور ملکیں کسی بھی علاقے میں اپنی دہشتگردی کی کاروائیاں کرتے لیکن ایسا نہیں کہ یہ صرف پاکستان سے یہ آپریٹ کرتے تھے بلکہ ان ٹریننگ کیمپس کو انڈیا اور دنیا کی کچھ دوسری طاقتیں اربون ڈالرز خرچ کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کرتی آئی ہیں ہمیں شکایت ان کے تین بڑے لوگوں سے ہے اشرف ونی ہے محب اللہ ہے اور عمراللہ صالح ہے جو کہ بہت ساوزر ہے بدزبانی سے کام لیتے ہیں اتنا انٹرنیشنل میڈیا ہے اور جس کو سپورٹ ہے انڈیا کی اور ازرائیل کی وہ جو کبرج کر رہے ہیں افوانستان کے حالات کی وہ آپ کو مجھے مس گائیڈ کر رہے ہیں ڈس انفورمیشن کے تحت اور سب کچھ کیونکہ جو افوان طالبان کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں اس کی کبرج بہت کام ہے آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم منوپلی نہیں چاہتے حکومت کے اوپر ہم اور لوگوں کو ساتھ ملائیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین اپنا کام کاج کرتی رہیں گی جیسے آلڈی کر رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کی تعلیم انشور کریں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا اسلامی نظام قائم کرنے سے پہلے اور لوگوں سے مشاورت کریں گے یہ اقلیتوں کا ہم خیال رکھیں گے یہ تمام اپنے جو امسائے ان کے ساتھ ہم اچھے تعلقات رکھیں گے یہ ساری چیزیں جن کی زیادہ ترویج ہونی چاہیے کبرج ہونی چاہیے وہ بالہ تاک رکھ کے ایک طرف اور بس اور قسم کی خبریں وہ دیتے رہتے ہیں کہ یہ ہو گیا اتنے لوگ ڈسپلیس ہو گئے تو یہ جو اقوام متعدہ کی ریپورٹ سامنے آئی ہے کہ ٹی ٹی پی کے افغان طالبان سے تعلقات صحیح ہو رہے ہیں برقرار ہیں یہ بھی کوئی سازش ہے جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کی نظریات سوچ اور ان کے ایک میں بڑا فرق ہے تو یہ کیا کوئی انٹرنیشنلی کوئی سازش ہے کوئی پروپیگنڈا ہے دیکھیں پروپیگنڈا نہ بھی ہو سازش نہ بھی ہو مثال کے طور پر میں بالکل اس بات کو پر یقین رکھتا ہوں کہ یہ جو آپ بات کریں یہ درست ہے بات یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اسے ہماری بگڑی ہوئی ہے جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان سے ہماری بگڑی ہوئی ہے دائش سے ہمارے بات نہیں بنتی کابل کے کافی سارے لوگ ہمارے خلاف ہیں اب لے دے جو ان کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں ہے وہ افغان طالبان ہے تو ابھی پوری کوشش ہے امریکہ کی اور ان کے حواریوں کی کہ کسی طریقے سے یہ آپ سے بھڑ جائیں پاکستان اور افغان طالبان تاکہ یہ مسئلہ وہیں کھڑا رہے یہ علاقہ جو ہے یہ ٹرمائل میں رہے یہاں پر چین اپنا رسول 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 نہ قائم کر سکے سی پیک آگے نہ چل سکے اور ایران اور پاکستان میں ٹرمائل رہے یہ ان کے اہداف ہیں اگر ہماری لیڈرشپ اور ہمارے لوگ کی باتیں سمجھ جائیں تو اقوام متحدہ جیسے ادارے کی ساکھ پر بڑے سوالات اٹھیں گے اگر اس کے پیچھے واقعی کوئی سازش یہ اگر ابھی تک وہاں میں قوام متحدہ کی کوئی ساکھ آپ کی نظر میں ہے تو مجھے بڑی حیرت ہے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اراک پر حملہ کس بنیاد پر کیا گیا یہاں پر بھی اقوام متحدہ کی شیرباد کے ساتھ اوانستان پر حملہ کیا گیا تو یہ بڑے ممالک جو ہیں ان کو اقوام متحدہ کو ساتھ ملانا میری بہن کوئی بڑی بات نہیں ہے ایف ای ٹی ایف کو ساتھ ملانا کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمیں اپنا دفاع کرنا ہے اخلاق سے گریب باتیں کرتے ہیں اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق اوانستان سے ہے اوان عوام سے ہے ان لوگوں سے نہیں ہے خوفناک منصوبہ ہے اس خوفناک منصوبے میں اس گٹ جوڑ میں خطے کے لیے بدمنی پھیلانے کے جو انصر ہیں وہ کب بے نکاب ہوں گے اور اگر وہ بے نکاب باقاعدہ طور پر ہوتے جا رہے ہیں تو اس کا سمر کیوں نہیں نظر آ رہا دیکھیں یاسر جہاں تک بات ہے افغانستان کی دیکھیں دو روز پہلے بارت کے اندر ایک میٹنگ ہوتی ہے اس میٹنگ میں پہلے افغانی حکومت کے آرمی چیف نے جانا تھا انہوں نے نہیں کہ ان کے نمبر ٹوس میٹنگ میں گئے اس میٹنگ میں اسرائیل سے تین لوگ آئے تھے جن کا تعلق مصصہ سے تھا اس میٹنگ میں انڈی ایس کا ایک اہم رہنوہ موجود تھا اس میٹنگ میں تین اور غیر ملکی ایجنسیوں کے لوگ موجود تھے وہاں پر بیٹھ کے یہ میری اس میٹنگ میں تیہ ہوا کہ افغانستان کے اندر کس طریقے سے افراد تفریح پیدا کرنی ہے افغانستان کے اندر کس طریقے سے ایسا جال بچھانا ہے کہ افغانستان کے اندر امن نہ رہے پاکستان کو ٹارگٹ کیا جائے پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے والے سے وہاں فیصلہ ہوا کہ پاکستان کے اندر دہشتگردی پڑھائی جائے اس پہ یہ تمام لوگ متفق ہوئے اور متفق ہونے ایک بات ایک خوفناک پلان بنایا گیا ہے اس خوفناک پلان کے تحت پاکستان میں دہشتگردی کی جائے گی بلوچستان کے پی کے پنجاب اور سندھ چانوں صوبوں کے مختلف ان کو ٹارگٹ کیا گیا برحسوس کوشش کی جائے گی کہ جناب محرموں کے اندر مذہبی وسادات پیدا کیا جائے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں باقیدہ وہاں سے بہت بری تعداد میں مزید بارتی فوجی مزید بارتی دہشتگرد مزید غیر ملکی دہشتگرد وہ افغانستان آج سے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور وہاں پر پہنچ کر وہ تمام ان کاموں کو تکمیل تک پہنچائیں گے جو کام انہوں نے افغانستان کے اندر افراد تفریح پیدا کرنے کے لیے فیصلہ کر چکے ہیں یہ جو بارت کے اندر ایک خوفناک میٹنگ ہوئی ہے یہ باقیدہ افغان حکومت کے ذمہ دار افغان فوج کے ذمہ دار اس میں موجود تھے انٹیلیجنس کے ذمہ دار موجود تھے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس میں طالبان جو ہیں پاکستانی طالبان جو تھے ٹی ٹی بی جو یہاں سے بھاگی تھی جو بارت کی اشیر بات میں تھی ان کے بھی چند لوگ وہاں پہ موجود تھے اور بقیدہ وہاں پہ دائش کے بھی کچھ لوگ موجود تھے اور پہ ایک پلاننگ کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں کچھ لوگوں سے رابطہ کیا جائے سندھ کے اندر کیا جائے پاک پنجاب کے اندر کیا جائے اور اسی طرح کیبی کے میں رابطے کیے جائیں اپنے خامخیان لوگوں سے رابطے کیے جائیں اس کے لیے ایک باری بجٹ رکھا گیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یہ بجٹ صرف بارت نہیں دے رہا اس بجٹ میں بہت بڑا حصہ اسرائیل کا ہوگا اس بجٹ میں بہت بڑا حصہ جو ہے اور غیر ملکی قوتوں کا ہوگا اور ٹارگٹ سی پیک ٹارگٹ افغانستان کے اندر غیر ملکی ٹارگٹ پاکستان کے اندر ہم شخصیات ہوگی کیا سر یہ فیصلہ ہوا ہے پاکستان کے لیے ایک نیا سردرد کھڑا ہو گیا جب سے انہیں پتا چلا ہے کہ افغانستان کے تالیبان اور پاکستان کے تالیبان جو کی ٹی ٹی پی ہے انہوں نے ہاتھ ملا لیا ہے اور وہ اپنا سر پکڑ کے رو رہے ہیں کہ اب ان کے کیا ہوگا کیونکہ پہلے ہی ہم ٹی ٹی پی کو قابو نہیں کر پا رہے تھے اور اب تو افغان تالیبان آ چکا ہے ان کے ساتھ انہیں ڈر ہے کہ اگر افغان تالیبان آ گیا تو پاکستان میں بھی یہ شریعہ کانون لگا دیں گے جس کی وجہ سے پاکستان آرمی اور وہاں کی سرکار کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا اس لئے کہتے ہیں کبھی بھی کسی کے لیے کانٹے نیبونے چاہے ورنہ ایک نہ ایک دنوں تمہارے کو ہی تنگ کریں گے یہ اگزامپل ہے پاکستان کے لیے اور ساتھی ساتھی نے یہ لگ رہا ہے کہ یہ پوری دنیا مل کے ہمارے کلاف ساجی شرچ رہی ہے چائنا کو روکنے کے لیے اور ہمارا سی پیک بند کروانے کے لیے بس یہی اس نشے میں پوری جنگی گجاردین لوگوں نے اور انہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا یہ تمہاری گلتی ہے کسی اور کی نہیں اور ساتھی ساتھ ایک اور پروپاگنڈا کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر میٹنگ ہوئی ہے رو اینڈی ایس اور موساد کی ان کے پاس کچھ کام نہیں خلی فیک نیوز فیلاتے ہیں اپنی عوام کو سنانے کے لیے کیونکہ کوئی نیوز تو ہے نہیں کی دیم ملک ترقی کر رہے ہیں یا کوئی نئے انڈسٹری آ رہے ہیں 24 گھنٹہ فیک نیوز سالاتے ہیں اور اپنی عوام کو کشمیر کا چورن چٹاتے ہیں یہی ایجنڈا رہ گیا پاکتان کے پاس